السلام علیکم ویئرز میرے چینل پر خوش آمدی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آج کی کہانی ہے ہام بین ہیم کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک خجور جتنا لمبا شخص مسجد میں داخل ہوا اور جب وہ پاؤں اٹھا کر رکھا تھا تو کڑکڑار سی آواز بلند ہوتی تھی اس وقت آن عزیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس شخص کا تعلق ولاد آدم سے نہیں ہے حضرت نے کہا تو کہ آن آدمی کے علاوہ بھی کوئی اور آسکتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال یہ انسانوں کی صرف سے تعلق نہیں رکھتا وہ شخص آن عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا اس کے جواب میں آن عزیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا پھر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں حام بن حیم بن لاکیز بن عبلیس ہوں آن عزیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اور عبلیس کے درمیان صرف دو پشتوں کا فاصلہ ہے اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تیری عمر کیا ہوگی اس نے کہا کہ آپ میری عمر کا اس بات سے خود ہی اندازہ لگائیں جب قابل نے حابر کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت ایک لڑکا تھا مجھے باتوں کی سمجھ تھی اور میں جنگلوں میں پھرا کرتا تھا وقت رحمی کا حکم دیا کرتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو انعداد پر باقی ہے تو پھر تو انتہائی بدصیرت ہے اس نے کہا ہرگز نہیں میں خدا کے فضل سے توبہ کر چکا ہوں اور میں مومن ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں کس کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور ایمان قبول کیا تھا اس نے کہا میں نے نوہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر توبہ کی تھی اور انہی کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا تھا پھر میں نے ان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور میں ان کی نماز پڑھتا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عدریس علیہ السلام کے کچھ سوایف کے تارین دی تھی اور میں مزلسل حود علیہ السلام کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بدکار قوم پر آندھی کا عذاب نازل کیا تھا اور خدا نے انہیں اور مجھے اس عذاب سے محفوظ کیا حضرت حود علیہ السلام کے بعد میں حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے قوم پر جللے کا عذاب نازل کیا اور اللہ نے اس عذاب سے انہیں اور مجھے محفوظ رکھا اس کے بعد میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات کی اور میں ان کی صحبت میں رہا میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ خدا کی نازل کردہ صحیف کی مجھے تعلیم دیں چنانچہ انہوں نے میری درخواست قبول کی تھی اور انہوں نے مجھے اپنے صحیف کی تعلیم دی تھی میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور جب مشکر نے انہیں آگ میں ڈالا اور اللہ نے اس آگ کو تھندک اور سلامتی میں تبدیل کیا تو میں اس وقت وہاں موجود تھا اور میں ان کا حمدرد تھا اور ان کے وفات تک میں ان کے ساتھ رہا ان کے وفات کے بعد میں ان کے فرزن اسماعید علیہ السلام اور عصاق علیہ السلام کے ساتھ رہا پھر میں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے تورات کی تعلیم دیں انہوں نے مجھے تورات کی تعلیم دی تھی ان کے وفات کے بعد میں ان کے وسیع یوشہ بن نون علیہ السلام کے ساتھ رہا اور حضرت یوشہ علیہ السلام کی افاد تک میں ان کے ساتھ رہا پھر میں مختلف انبیاء کے ساتھ رہا یہاں تک کہ میں آپ کے بھائی دعوت علیہ السلام کے ساتھ رہا اور میں نے ان سے زبور سکھنے کی درخواست کی تھی اور انہوں نے جزبور کی تعلیم دی تھی پھر میں حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ رہا اور ان کے بعد ان کے وسیع کے ساتھ رہا الغرز میں مختلف انبیاء کے ساتھ رہا یہاں تک کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہا اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ انبیاء سابقین اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سلام مرز کرتا ہوں میری طرف سے بھی اللہ کے جملہ انبیاء اور بالخصوص میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو سلام پہنچیں اور جب تک آسمان و زمین قائم ہیں ان تمام بزرگوار شخصیات پر سلام ہو اور تجھ پر بھی میرا سلام ہو تو نے وسیط کی فاظت کی اور امانت کی ادائیگی کی اب اگر تجھے کوئی حاجت ہو تو مجھے بیان کرو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع کے فرمان کی مخالفت نہ کریں آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کیا تو میرے وسیع کو جانتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قطبے سابقہ میں ان کی صفات اور ان کا نام پڑا ہوا ہے چنانچہ میں جب انہیں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محفل میں نگاہ کرو کہ تمہیں میرا وسی اس وقت یہاں دکھائی دیتا ہے اس نے دائیں بائیں پوری محفل پر نگاہ دوڑائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے میرے وسی کا ذکر اور اس کے عصاف کا تذکرہ ساتھ پک کتابوں میں کہیں پایا ہے ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرت نبی بنا کر محبوس کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کہ اگر تُو اسے دیکھے تو کیسے پہچان لے گا ہم نے کہا جی ہاں یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان سے فرمایا جاؤ اور میرے بھائی علیہ وسلم کو یہاں بلاؤ حضرت علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم کی نگاہ جیسے ہی حضرت علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو اس نے بے سختہ کہا میں امام باپ آپ پر قربان ہوں آپ کا وسیع یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمد کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی نافرمانی نہ کریں اگر لوگوں نے ان کی مخالفت کی تو وہ بھی سابقہ عمدوں کی طرح ہلاک ہو جائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اپنی عمد کو یہ بتا چکا ہوں کیا اس کے علاوہ تیری کوئی اور حاجت ہے تو میں اسے پورا کروں ہاں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھو کران مجید کی چند صورتوں کی تعلیم دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کا آواز دے کر فرمایا ابو الحسن اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے تعلیم دو حضرت علیہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے اسے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی اور آل امران آراف انام اور انفال کی کچھ آیات کی تعلیم دی پھر وہ وہاں سے قائب ہو گیا بعد ازا جنگ سفین میں ہمیں لیلت الحریر کو دکھائی دیا جب لیلت الحریر کو شدید جنگ ہو رہی تھی تو میں نے ایک آواز سنی میں نے کہا آواز دینے والے ہمارے سامنے آؤ خدا تم پر رحم کرے میرے کہنے پر وہ ظاہر ہوا میں نے اسے دیکھا وہ آم بن ہیم تھا میں نے اس سے کہا تم کون ہو اس نے کہا میں آپ کا وہی شاغرد ہوں جسے آپ نے اللہ کی کتاب کی تعلیم دی تھی پھر اس نے حضرت علیہ علیہ السلام پر سلام کیا اور آپ سے گفتگو کی اور صبح ہونے تک حضرت علیہ علیہ السلام کے شانہ مشانہ شریک ہو کر جنگ کرتا رہا اور اس کے بعد گائب ہو گیا اسبق بن نباتہ کہتے ہیں میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے کچھ عرصہ بعد اس کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم بھی نحیم شہید ہو چکا ہے